بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ماہ رویل اول کا خاص الخاص ایک چھوٹا سا درود پاک بتانی لگی ہوں یہ درود پاک بڑے بڑے صوفیاء اکرام کا درود پاک وظیفہ رہا علیاء اکرام کا وظیفہ درود پاک رہا اور اگر آپ یہ درود پاک ماہ رویل اول کا مہنے میں پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی گیابی مدد مل جاتی ہے اور انسان پریشانیوں مشکلات سے نکل جاتا ہے دکھوں سے نکل جاتا ہے پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں پریشانی کا شکار ہے کس نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے نہ ذہنی سکون مل رہا ہے نہ جسمانی سکون لوگوں کو مجسر ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں اس درود پاک سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی کم جب بھی یہ ہے کہ جو بندہ جو درود پاک پڑے گا حضور علیہ السلام کی زیارت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے حضور کا ددار نصیب ہو جاتا ہے جس کو حضور کا ددار نصیب ہو جائے حضور کی زیارت ہو جائے دنیا وہ مافیا سے بہتر ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے جس سے حضور خوش ہو جائیں سارا زمانہ ہی ساری کائناتی اللہ نے حضور کے لئے بنائی ہے اور اس درود پاک کو پھر ضرور پڑھئے گا اس قیمتی درود پاک پڑھنے بارے میں جاننے کے لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھئے گا اور غور سے سنیے گا تاکہ آپ اس درود پاک کے فیوز و برکات کو حاصل کر سکے جس شخص نے یہ درود پاک ان دنوں کے اندر پڑھ لیا جو دن جو ترتیب میں بتانے لگی ہوئے ان دنوں کے اندر جو شخص پڑھ لے گا پورا سال اس کے گھر سے پیرشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اس کے گھر سے دکھ ختم ہو جائیں گے اس کے گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گے اور اس کے گھر میں رزقی فراون نہیں ہوگی رزقی تنگ دستی کا ہمیشہ خاتمہ ہو جائے گا ہر دکھ مصیبت اس بندے کو چھوڑ کر اس کے گھر کو چھوڑ کر چلی جائے گی اس لئے دوستو آج دورے حضر میں ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ میں آپ کو بتاؤں تو یہ درود پاک ہے اور میں نے الحمدللہ درود پاک کی بہت زیادہ برکتیں دیکھی ہیں میں یقین سے کہتی ہوں باقی وظائف اس کے آگے ماند پر جاتے ہیں اور اس قدر اللہ تعالی نے درود پاک کی اندر تحصیل رکھی ہے طاقت رکھی ہے دورے حضر میں ہر انسان پر رشانیوں کا مسائل کا ذہنی تباہو کا ذہنی تناؤ جیسی کیفیہ سے دو چار ہیں اور الحمدللہ میں بھی یہ درود شریف پڑھتی رہتی ہوں اور بھی بہت سے درود شریف پڑھتی رہتی ہوں زبان پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے بلکہ مسائل اور علام کی ایسی وادیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے کہ جس سے وچ نکلنا اسے مشکل ہی نہیں بلکہ نامام کی نظر آتا ہے اس لئے دوستو اس دور حضر کی اندر آج ہم مہنگائی سے پریشان ہیں آج ہم دکھوں سے بیماریوں سے پریشان ہیں ایسے حالات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں اور اس قدر یہ ہماری دین سے دوری ہے ہماری دین سے دوری کی وجہ سے ہم مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں اس لئے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ایک مناسب الفاظ سے بتا دیتی ہوں کہ آپ نے وہ پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو اعتداد میں بتانے لگی ہوں اس تعداد کو زہر میں رکھیے گا اور آپ اس ماہ روی الول کے اندر یہ درود پاک لازمی پڑھیں کیونکہ یہ ماہ روی الول کا مہنہ حضور کی ولادت کا مہنہ ہے اور سارے مہنوں کا سردار مہنہ ہے اور حضور علیہ السلام کی اللہ تعالی نے مقام و مرتبہ تا فرمایا اس ساری کائنات کو حضور کے لئے بنایا ہے تو جب آپ آج حضور پر درود پاڑھ کر رب کی وارگاہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جھولیاں خالی جھولیاں بڑھتی جنگی ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ خالی دامن لوٹائیں اور اللہ تو ہر وقت فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں کوئی حضور کے صدقے مانگ کر تو دیکھیں اللہ تو ہر وقت دینے کے لئے تیار ہے اس لئے میں کہتی ہوں کہ یہ درود پاک ایک انمال توفہ ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی نور ملے گا اور ہر طرف سے روشنی ملے گی اندھیریں ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے حضور کا ساتھ مل جائے گا جب یہ درود پاک پڑھیں گے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی سبحان اللہ اور حضور کی جب زیارت نصیب ہو جائے پھر حضور کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لو اس درود پاک کو اپنا وظیفہ بتائیے گا اس کی بڑی بڑی برکتیں ہیں بڑی بہاریں ہیں جو شخص اس درود پاک کو پڑھنا چاہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے تازہ وضو کرے اور اگر گسل کر لیں تو یہ سب سے اچھا ہے گرمیوں کا موسم میں گسل کر لیں تو زیادہ اچھا ہے اور صاف کپاک کپڑے پہن لیں خواتین بھی کر سکتی ہیں مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں گھر کا ہر فرد بھی کر سکتے ہیں بچے بھی کر سکتے ہیں بھوڑا بھی جوان بھی جو شخص چاہتے ہیں اس کا مقدر سمر جائے اس کی قسمت سمر جائے اس کے نصیب بدل جائے اور اس کے گھر کی اندر سے ساری پرشانیاں ختم ہو جائیں دکھ ختم ہو جائیں بیماریاں ختم ہو جائیں لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں جو وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں سارے کاروبار بند ہو چکے ہیں کہیں سے کوئی دور دور تک کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ میرے حالات درست ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ درود پاک ضرور پڑ لیں سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لیں اور غسل کرنے کے بعد پاک صاف کپڑے پہنے اور خوشبو بھی لگا لیں اور جس کمرے کے اندر بیٹھ کر وہ درود پاک پڑے گا اگر بطی لگا لیں تاکہ اس کمرے سے خوشبو آئے اور اپنی وجود کو خلقہ سا عطل لگا لیں خوشبو لگا لیں تو جو بھی مجسر ہو جو مل جائے آسانی کے ساتھ اگر جی چیزیں نہ بھی ملیں یا اگر بطی نہ ملے تو خوشبو نہ ملے تو کوئی بات نہیں کوئی بھی گھر کے اندر خوشبو پڑی ہے اب وہ لگا لیں اور اس کے بعد مسلے پر بیٹھ جائیں قبلہ کی طرح نمو کا لے اور تصور یہ رکھنا ہے کہ میں درود پاک پڑ رہا ہوں جب پڑ رہی ہوں تو حضور علیہ السلام کے پاس یہ درود پاک پہنچ رہا ہے اور حضور علیہ السلام کا تصور کر کے حضور کے روزے کا تصور کر کے اپنے یہ درود پاک پڑنا ہے جتنی شرائط بتائی ہیں جو کچھ پیچھے بیان کیا ان تمام باتوں پر اگر عمل کر لیتے ہیں تو پہلے دن ہی جب رات کو کر کے یہ عملہ یہ درود پاک پڑ کے سوئیں گے تو آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا انشاءاللہ آپ کی قسمت چمک جائے گی آپ کا مقدر کھل کر سمر جائے گا دوستو چاند ستاروں کی طرح زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو تو اندیروں سے نکرنا چاہتے ہو تو پھر اس عمل کو گھنیمہ سمجھیں اپنے دوست احباب تک جتنے گھر کی افراد ہیں سب کو کہیں جب چند دنوں کی تو بات ہے زندگی بار بار موقع نہیں دیتی اگر آپ موقع ملا ہے تو ضرور اس عمل سے استفادہ حاصل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ جب چند دنوں کا عمل آپ کی زندگی بنا سکتا ہے آپ کو پورے سال کے رب کائنات کی بارگاہ سے غم اور دکھوں کا مدعوہ ہو جائے گا ہر پریشانی کا خاتمہ بھی ہو جائے گا کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو شخص بھی حضور کی ذات پر صرف ایک مرتبہ درود پاک بیٹتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ستر مرتبہ اس بندے پر رحمت بیجتی ہیں سبحان اللہ اور یہ تو مہینہ ہی بڑی رحمت والا ہے اور یہ تو مہینہ ہی بڑا برکت والا ہے اس لیے کہ میں اس میں ظہور مصطفیٰ ہوا ہے حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت رات کا اختتام ہو رہا تھا صبح کی ابتدا ہو رہی تھی حضور علیہ السلام کی ولادت تخجد کے وقت ہوئی جانی کے رات جب ختم ہو رہی تھی اور ان دن شروع ہو رہا تھا ہوتا ہے اس کے اندر حکمت محدثین نے کیا بیان فرمائی اور پیر کا دن تھا وہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات نے دعا کی کہ باری تعالیٰ میرے تیرہ محبوب میرے اندر آئے کہ حضور کی ولادت کا رات کو ولادت ہو تو دن نے کہا کہ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں آپ کے حبیبی ولادت دن میں ہو تاکہ میں بھی مجھے بھی اس کی برکتیں مل جائیں تو رب نے فرمایا کہ میں دونوں کو ہی یہ سعادت بخشتا ہوں کہ جس وقت رات جا رہی ہوگی دن آ رہا ہوگا اس کی جو درمیانی گھڑیاں ہوں گی تاکہ رات کو بھی جو برکتیں مل جائیں دن کو بھی برکتیں مل جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور کی ولادت کا ٹائم مقرر فرمایا کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا تو تحجد کا وقت تھا سیدہ امنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک مختصر جماعت کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تھا جن کے پاس تین گھنڈے تھے اس جماعت نے ایک گھنڈہ میرے گھر کے سہن میں گار دیا اور ایک کعبہ کی چھت پر اور ایک بیت المقدس پر کھڑا کر دیا اور اسی سہانی رات کے اندر اور اسی سہانی دن کے اندر کیسا عالی شان دن ہوگا کیسی وہ مکہ کی گلیاں خوشبودار ہو گئی ہوں گی اور کیسا ہوا محول ہوگا جب حضور علیہ السلام کی جلوہ گری حضور کی ولادت ہوگی تو کیا ہی بات ہے ان لوگوں کی کیا ہی مقدر والے ہیں جو اس مہینے کے اندر حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے تو دوستو اس درود پاک کو اپنے یکم رویل اول سے لے کر بارہ رویل اول تک یہ بارہ دن پڑھنا ہے رات کو عشاء کے بعد آج رات ہی شروع کر لیں آج پہلا دن ہوگا رات کو آپ نے عشاء کے بعد بیٹھ جانا ہے صرف ایک ہزار بار پڑھنا ہے اور بارہ رویل اول تک آپ نے پڑھتے رہنا ہے ہر رات ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے سویا کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی باوضوحی سونا ہے باوضوحی پڑھنا ہے جو ترتیب پیچھے بتائی اسی ترتیب کے مطابق درود پاک کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں اور سن بھی لیں صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل مختصی رہا ہے ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتی ہوں تک آپ کو تلفزی کوئی بھی گلتی ہو تو ختم ہو جائے اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور آگے دوست احباب تک بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک درود پاک ہے اس کو آپ اپنا رزانہ کا معمول بنا لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بہت ساری حاجتیں پوری ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی کو اپنی شان کریمی کا واسعہ دیں کہ اللہ ہم گناہگاروں پر سیاہکاروں پر اپنے گھر کے کرم کے فضل و کرم کے شرف کے دروازے کبھی بند نہ کرنا ہم بے شک جتنے بھی سیاہکار ہیں لیکن پھر بھی ہے تیرے تو ہی تیرے ہی بندے ہیں نا اور تیرے سواہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے یا اللہ زلزلالی والی کرام ہم تجھ سے بغیر کسی عذر کے اپنے ہر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں وہ گناہ جو تنہائی میں کیے جو محفل میں کیے وہ جو ندانی میں کیے جاننے میں کیے جا سوچا تھا لیکن کن نہ سکے اس کی بڑی نیت کا جو بھی گناہ ہے اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ اے میرے گفور الرحیم اللہ ہم سب کے دکھ درد اور مشکلات کو ختم فرما دے ہمارے رزق میں روزگار میں ہماری روزی میں اضافہ فرما دے میرے اللہ میں بے شک مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو خوب آتا ہے میرے اللہ میں بغیر مانگیتہ کر دے آمین سم آمین یا رب العالمین اللہ ہم سب کا حامی و ناصر دوستو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھوں گی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے دے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لئے باشرت زندگی اللہ حافظ